اور میں بہوسی حالت میں رہتی تھی مر جاتی تھی میرے ماتہ پیتا رونے لگتے تھے میرے گھر میں آس پڑھو اس کے لوگ رونے لگتے تھے آپ سب کو جہمشی کی پربو آپ سب کو آسستے اور آج کا ویڈیو بہت ہی غاز ہے اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کے جیون میں کافی زیادہ پروبلم ہیں اور آپ جو ہے کی بہت ڈاکٹروں کو دکھا دیئے ہیں اور آپ کا کافی زیادہ پیسہ لگ گیا ہے اور آپ اس سے پرشان ہو گئے ہیں اور آپ جندگی میں تھک چکے ہیں تو میرے پیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ایک بہن ہے جن کا نام ریکھا ہے اور وہ بہن بیہار کے رنے والی ہے اور ان کو ایک ایسی بیماری تھی جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے وہ بہن جو بار بار بےہوس ہو جاتی تھی اور اس بہن کے گھر کے لوگوں لوگ جو ہے بہت روتے تھے ان کے پروسی کے لوگ بہت زیادہ پرشان ہو گئے تھے ان کے بیماری سے کیونکہ وہ بیماری کو ٹھیک کروانے کے لئے نیپال پٹنا ریکشول دلی تک جو ہے کی وہ دکھا دی تھی کافی پیشہ لگا تھا اور اتنا ہی نہیں ان کا ایمارائی بھی ہو گیا لیکن کچھ بھی بیماری نہیں نکلا ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے ڈاکٹر بولتا تھا کہ کچھ بھی بیماری نہیں ہے لیکن بار بار جو ہے کی بےہوس ہو جاتی تھی لیکن کیسے وہ بہن آجاد ہوئی کیسے اس بیماری سے وہ جو ہے کی چنگی ہوئی آج میں آپ کو لائف دکھانے والا ہوں اور اس کے بعد سے کیسے آپ جو ہے کی اپنے جیون میں ہر ایک بیماری اور شیادزاد ہوں گے میں آج اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں تو آئیے اس ویڈیو کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں اپنے نام بتائیں دیکھا دیوی میرا نام ہے تو آپ ربو کو نہیں جانتی تو آپ کا جیون کا ساتھ میرا جیون بہت ہی خراب تھا اور میں بہت ہی دکھی رہتی تھی کافی میرے پڑھنے لکھنے میرا من نہیں لگتا تھا تو میں پرمیسمن میں آئی تو میرا ہر چیز چینز ہویا اور میں بہت ہی حالت میں رہتی تھی مر جاتی تھی میرے ماں تھا پتا رو نے لگتے تھے میرے گھر میں آس پڑوس کی لوگ رونے لگتے تھے کیا ہوتا تھا بہت ہیے ہی ہی ہو جاتی تھی اچھانک بہت ہی آئیے ہی ہی ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر کو دکھانے تھے تو ڈاکٹر کو دکھاتے تھے تو ڈاکٹر بھی بولتے تھے کی بیماری کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسا کچھ نہیں ہے کتنے ڈاکٹر کو دکھایا میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو میں نے مانے نائپال بھیجا پٹنا بھیجا دلی بھیجا میں یہاں تک کی میں رکسول بھی گئی اور سیوان چھپ رہے سب تو دکھائی تھی میروا جیرہ دے یہ سب کچھ شان ڈالی تھی لیکن میرا ایسا کچھ تھائی نہیں جو جہاں بھی جاگتی تھی اور میں ایم آرائی کرواتی تھی وہاں کوئی بھی چیز ایسا پرولم بتا ہی نہیں جا رہا تھا بولے تھی کہ یہ لڑکی کافی ٹھیک ہے اس کو اندر سے کوئی بیماری نہیں ہے پھر بھی میں ایسے اچانک پڑ جاتی تھی مطلب میرگی ٹائپ کا یاس تک یہ کتنا سال تک مطلب کے جیون ہو تھا میں دو سال ایسے تھا میرگی کبھی ماری جی تو پھر آپ کو کیسے پروبو مطلب بشاہ سے کیسے مطلب داس نے پرمیسور کے داس نے مجھے میرے گھر گیا پراتھنا کیے دعا کیے اور میرے کو رکسول لے گئے وہاں پہ بہت بڑا چرچ ہے وہاں پہ میرے کو پراتھنا کیا گیا اور میں اچانک وہاں گیر گئی اور میں نے پرمیسور کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے آ رہا ہے کوئی سہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اٹھ بیٹی تیرے دوارہ بہت سارے کارے ہوں گے تو اس دن سے آپ اور اس لئے پرابوی شمسک بشواز کرنے لگے اور ماننے لگے پرمیسور بہت سارے لوگ جو ہے کہ دیکھ رہے ہیں ان لوگ کیا کہیں گے آپ پرمیسور کے راستے پہ چلے اور بشواز کریں ہر چیز بدلنے والا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا بہن بتا رہے کہ ان کا بیماری جو ہے تھا میرے کی ٹائپ کا تھا ڈاکٹر کئی ڈاکٹر کو جو ہے کہ دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور یہ جو ہے بار بار جو ہے گر جاتی تھی اور اس سے کافی زیادہ ان کے فیملی بھی پرسان تھے یہ بھی پرسان تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ کیا کرے ڈاکٹر بھی چیک کیا لیکن کوئی بھی راستہ نہیں اکلا لیکن کوئی پربو کے داس جو ہے ان کے پاس گیا اور ان کے لئے پراتھنا کیا اور بہت سارے جگہ پہ بھی لے جا کر ان کے ان کے لئے جو پراتھنا کیا گیا اور پربو آج ان کو جیویت رکھا ہے چنگا رکھا ہے اور آج جو ہے کہ گواہی دے پا رہے ہیں میرے پر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس گواہی کو پر آپ لوگ ضرور اپنا رائے کمنٹ ورقس میں لیکھیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کیسے یہ بہن بیمار تھی پریشان تھی کافی زگہ دیکھائی لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا لیکن کسی ویکتی نے جو پربو کے ایک داس تھے اور وہ جو ہے کہ ان کو پربو کے بھون میں لے کر گئے چرچ میں لے کر گئے اور ان کے لئے پراتھنا کیے اور پربو جو ہے کہ اس بہن کو آجات کی اور آج جو ہے کہ بلکل آنندیت ہے اور پرمیشور میں وہ جو ہے میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور جات دھرم نہیں دیکھتا ہے اونچہ نیچہ نہیں دیکھتا ہے پرمیشور بائیبل بتاتی ہے کہ پرمیشور اس دنیا کو ہم سب کو اپنے شروع اور اپنے شامانتہ میں بنایا یہاں پہ جاتی دھرم ہم سب نے بنا کر اور ہم لوگ ایک دوسری کو چھوٹا اور بڑا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسری میں بھید بھاو ڈال رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے پرمیشور آپ کو بچانا چاہتا ہے اسی لئے پرمیشور کا بچن کا تیونہ تین کے سولہ میں پرمیشور نے اس جگت میں ایسا پریم کیا اس جگت سے ایسا پریم کیا کہ ایک لوتا پتر دے دے تاکہ جو کوئی بشواس کرے وہ ادھار پائے اور آنند تے جیون پائے میرے پریو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھا تھوڑی سے بھی آپ کے جیون میں آپ کے من میں بشواس کا ایک دیب جلا ہے تو آپ ضرور پرمیشور مسیح کو بشواس کر دے تاکہ آپ کو بھی پرمیشور جو کی گواہی کے دوارہ آپ کے جیون میں پرمیشور آسس دے آپ کے بھی جیون کو بدلے آپ کے اوپر بھی دیا کرے کیونکہ پرمیشور مسیح دنیا میں اسی لئے آیا کہ لوگ پاپوں سے برائیوں سے شراپوں سے بیماریوں سے وہ اجات ہو اور پرمیشور آپ کو ابھی بھی بلا رہا ہے اور آپ کو چھنگا کرنا چاہتا ہے تو میرے پریو آپ لوگ کو بشواس ہو رہے پرمیشور مسیح کو پر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشور آپ کے جیون کو ضرور بدلے گا تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک آپ شب کو جب پرمیشور اس سے اکائی کے لئے اپنا بیج گوگل پر فون پر ایکاؤنٹ کے دورہ ضرور ہوئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور سیئر کریں اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں دھنیوہ